مہا بھارت رامائن گیتا اور انیہ بھارتیہ ہندو دھارمک گرنٹوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور اکثر ایسے کہ اس سے سن کر ان باتوں پر وشواز کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ پہلا ہوای جہاز کس نے بنایا تھا تو انہیں اس جت طور پر آپ کے مند میں رائٹ بردرز کا ہی نام آئے گا لیکن اگر آپ سے کوئی کہے کہ مہا بھارت کا علین پانچ ہزار ورش پرانہ عویمان امریکہ کے حد لگا ہے اور امریکہ نے اس کی پشٹی بھی کی ہے تب آپ کیا کہیں گے نمزکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست ارپن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نائن نیوز میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں اس رہش سے ہمیں دنیا کا ایک اور رہش سے اجاگر کرنے کے لیے کیا بھارت میں پانچ ہزار سال پہلے بھی ویمان اُڑتے تھے؟ کیا مہا بھارت کا ید ان ویمانوں کی مدد سے لڑا گیا تھا؟ پانچ ہزار ورش پہلے جس ویمان کی بات کورووں کے ماما شکونی نے مہا بھارت کال میں کی تھی وہ بھارتی ویمان افغانستان کے کاندھار میں امریکی سینکوں کو ملا ہے اور شاید آپ کو یاد ہوا کہ مہاراج دریتراشت کی پتنی گاندھاری اور ماما شکونی کاندھار کے رہنے والے تھے مہا بھارت کال کے اس ویمان کیوں سب سے پہلے امریکی سینکہ کے ایک دل نے دیکھا جیسے آٹھ امریکی سینک شامل تھے افغانستان میں کھوچ کے دوران امریکہ کے ہاتھ لگا ایک ایسا بھارتی ویمان جو پانچ ہزار سال پرانا ہے جی ہاں پانچ ہزار سال پرانا جہاز پراچین بھارتی ہے سنسکرٹ گنتھوں میں کیا دیئے جہاز پانچ ہزار سال پرانا ہے اور یہ ملا ہے افغانستان کے کاندھار میں پیش ہے ایک خاص ریپورٹ یہ کوئی چمتکارک اندھوشواس نہیں یہ کوئی کہانی نہیں یہ سچ ہے پراچین بھارتی ہے ویمان کوئی چمتکار نہیں تھا بلکہ یہ ہنر تھا یہ کرتب تھا بھگوان وشو کرما کا جن کی پوجہ سبھی کاریگر کرتے ہیں انہوں نے ویمان بنا کر اسے کبیر کو پھیٹ کیا تھا لیکن راون نے کبیر کو بندی بنا کر کبیر سے یہ دیوی ویمان چھین لیا تھا ایک ویمان جس کا ذکر والمکی ریمان میں سب سے پہلے کیا گیا ایسی مانتہ ہے کہ بھگوان شری رام راون پر ویجے پرابت کرنے کے بعد ایک دیوی ویمان سے اویودھیا واپس لوٹے تھے جس ویمان کو انہوں نے بعد میں کبیر کو سوب دیا تھا اور اس کے بعد ویمان کا ذکر مہا بھارت کے مہا یودھ میں ملتا ہے وہی ویمان جس کا ذکر کرنٹوں میں تھا وہ ویمان جس میں سواری کرتے تھے دیو تھا وہ ویمان جن کی مدد سے لڑے جاتے تھے یودھ وہ پراشین بھارت کا اعتحاسک ویمان مل گیا ہے جیہاں وہی ویمان جس کی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں پراشین بھارتی سمارکوں اور چٹانوں پر وہ اڑن گھٹولا جس کی چرچہ کی گئی ہے ویدوں میں گرنٹوں میں اور اپنشدوں میں ایک ویمان جسے راون نے کبیر سے چھین لیا تھا اور پرابو شری رام نے ایودھا لوٹنے کے بعد اسے کبیر کو واپس لوٹا دیا تھا لیکن پھر اس ویمان کا استعمال ہوا یودھ میں کہا جاتا ہے کہ پراشین بھارت میں ایک ایسا ویمان اپلپت تھا جو من کی گتی سے چلایا جا سکتا تھا یہ ویمان ایک ایسا انوکھا ویمان تھا جس کا سمپرک سیدھا چالک کے من سے ہوتا تھا یعنی ویمان چلانے والا جس جگہ کے وارے میں سوچتا تھا یہ ویمان اسے وہیں لے جا سکتا تھا افغانستان کی پہاڑیوں میں زیر ویمان کی کھوج میں ویمانک پرسوں سے لگے ہوئے تھے لیکن یہ ویمان رہسے مئی ڈھنگ سے ہاتھ لگا امریکی سینکوں کے آج ویمان کے پاس لگ بگ ہر سوال کا جواب ہے اور یہ ویمان ہی ہے جو پراشین کال میں بھی ویمان اڑانے کے رہسے میں سچ کو جانتا تھا پراشین بھارت میں مہان ویمانک ہوا کرتے تھے جن میں سے ایک تھے مہارشی بھردواج جنہوں نے ویمانک شاستر لکھا یعنی وہ شاستر جو ویمان کی سنرچنہ کی پشٹی کرتا ہے ویمان کیسے اڑتے تھے ویمان کس ارجہ سے چلتے تھے اور ویمان کیسے بنائی جاتے تھے ان سب باتوں کا ورنن مہارشی بھاردواج نے اپنے لکھے گرند ویمانک شاستر میں کیا ہے اتتر پردیش کے الہباد کنگا تٹ پر مہارشی بھاردواج کا آشرم ستی تھے جہاں آج بھی لوگ ویمانک شاستر کا آدھن کرتے ہیں مہارشی بھاردواج نے ویمانک شاستر گرند لکھا جس میں انہوں نے سبی پرکار کے ینتروں کو بنانے جتا ان کے سنچالن کا ورنن کیا لیکن ویمان کے اس رہسے کے ساتھ ایک اور رہسے جڑا ہوا ہے جب افغانستان کی گفہ میں امریکی سینکو کو یہ ویمان ملا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ویمان ایک عجیب سی ارجہ سے گھیرا ہوا ہے جی ہاں پانچ ہزار ورش پرانا یہ ویمان ایک عجیب سی ارجہ کے کبچ میں تھا اور آٹھ امریکی فوجی اس ویمان کو نکالتے سمیں اچانک غائب ہو گئے آخر کہا گئے وہ آٹھ سینک امریکی وائیو سینکو کی ایک ریپورٹ لیک ہوئی جس میں مہا بھارت کال کے ویمان کے بارے میں پتا چلا بتایا گیا کہ آٹھ امریکی مرین کمانڈو اس پراچین ویمان کے پاس پہنچتے ہی غائب ہو گئے کہا جا رہا ہے کہ مہا بھارت کے وقت کا یہ پراچین ویمان ایک عدبت ارجہ کوج سے گھیرا ہوا تھا یہ ارجہ کوج اتنے سالوں سے اس ویمان کو بچائے ہوئے تھا کہا یہ بھی گیا کہ جیسے ہی آٹھو امریکی فوجیوں نے اس ویمان کو ہٹانے کی کوشش کی وہ ٹائم ویل میں کھچ کر غائب ہو گئے افغانستان کی پہاڑیوں میں چھپا ہے ایک رہسے اس کے بارے میں سب سے پہلے پتا چلا روس کی سیکرٹ سروس کو سال جس نے روس کے راشتے پتی پوتین کو ایک ریپورٹ سوپی جس میں بتایا گیا کہ پسٹمی دوشوں کے کچھ راشتے دھکش لگاتار افغانستان کی اس رہسے میں گفہ کا دورہ کر رہے ہیں امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اور امریکی راشتے پتی جو دنیا کا سب سے طاقتور آدمی منا جاتا ہے انہیں پتا چلا کہ افغانستان کی پہاڑیوں میں امریکی سینکوں کو ایک ایسا ویمان ملا ہے جو پانچ ہزار سال پرانا ہے تو پورو امریکی راشتے پتی براک اوباما اپنے سارے کام چھوڑ کر ترنت افغانستان روانہ ہو گئے اور تو اور بریٹین کے پردھار منتری ڈیویڈ کیمبرن اس کے بعد فرانس کے راشتے پتی نوکولس سرکو جی پہنچے افغانستان سرکو جی اس وقت بھارت کی یاطرہ پر تھے بھارت کی یاطرہ کے بعد انہیں واپس فرانس لوٹنا تھا لیکن اچانک ہی وہ افغانستان مڑ گئے اس کے بعد باری آئی جرمن کی چانسلر انجلا مارکل کی یہی نہیں چار اور بڑے دیشوں کے راشتے دھکشوں کی نیند اڑا دی اس مہا بھارت کالین ویمان نے برحال یہ دنیا کی اب تک کی سف سے رہستے میں گھٹنا مانی جا رہی ہے عسامہ بن لادین نامک اسلامی آتنکوادی کو کھوشتے ہوئے امریکہ کے سینکو کو افغانستان کے کاندھار کی اکوفہ میں پانچ ہزار سال پہلے کا مہا بھارت کالین ویمان ملا ویمان جسے مہا بھارت کال کا بتایا جا رہا ہے اور یہ کہنا ہے پوری دنیا کا اس ویمان کو انگلیش میں ویمانہ کہا گیا ہے چار بڑے دیشوں کے راشتے دھکش روس کی سیکرٹ ویدیشی ایجنسی اور خود امریکی راشتپتی براک اوباما مرید ہوئے اس بھارتیے مہا بھارت کالین ویمان کے ایک ایسا جہاز جس کی چرچہ ہزاروں سالوں سے گرنتوں میں ہو رہی تھی پانچ ہزار سال پرانا ویمان امریکہ نے افغانستان کی گفہ کے گرب سے کھوج نکالا ایک امریکی ویب سائٹ انشنٹ ایلینس ڈسکلوز ٹی وی نے ویمانہ کا ایک ویڈیو یوٹیوب پر ڈالا دعویٰ کیا گیا کہ یہ امریکی فوج سے لیک کیا گیا ہے اس میں آٹھ امریکی مرین کمانڈو ایک مشن پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دعویٰ کیا گیا کہ یہ مشین پراشین بھارتے گرنتوں میں درز ویمان کا پتہ لگانا تھا یہ ویمان افغانستان کے ایک پہاڑی کی گفہ کے بھیتر پھسا پایا گیا کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم پانچ ہزار سال سے یہ ویمان اس گفہ میں قید ہے اور اسے کھوجنے اور نکالنے کے ذمہ داری مرین کمانڈوز کو دی گئی یہ کمانڈو ایک گفہ کی پہچان کرتے ہیں امریکی کمانڈو آگے بڑھتے ہیں انہیں کچھ چمکیلی چیزیں نظر آتی ہیں آگے زمین پر کچھ ایسی بتیاں دکھائی دینے لگتی ہیں جو اچانک سے غائب ہو جاتی ہیں پھر ایک عجیب سی آواز کے ساتھ غائب ہو جاتی ہیں وہ آٹھو امریکی سینک امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ ویڈیو کیمرہ بعد میں اس گفہ کے دوار پر پڑا ملا لیکن وہ آٹھ مرین کمانڈو کہا گئے اس بات کا آج تک کسی کو کچھ پتا نہیں چل پایا پراچین بھارتی اجیان ویجیان اور تقنیق کے بارے میں ایسی جانکاریاں سامنے آئی ہیں جن پر وشواس کرنا کافی مشکل ہو سکتا ہے لیکن رشن فورن انٹیلیجنٹ سرویسز ایس وی آر کا کہنا ہے کہ یہ مہا بھارت کالین ویمان ہے اور جب اس کا انجن شروع ہوتا ہے تو اس میں بہت سارا پرکاش نکلتا ہے ابھی تک ہم دھارمک گرنتوں میں ہی پڑھتے رہے ہیں کہ رامائن کال اور مہا بھارت کال میں ویمان ہوتے تھے پشپک ویمان کے بارے میں بھی ہم سب نے پڑا ہے لیکن حال ہی میں ایک سنسنی خیز جانکاری سامنے آئی ہے اس کے مطابق افغانستان میں پانچ ہزار سال پرانا ویمان ملا ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مہا بھارت کالین ہو سکتا ہے رشن فورن انٹیلیجنٹ سرویسز سی وی آر کا گہنا ہے کہ یہ مہا بھارت کالین ویمان ہے اور جب اس کا انجن شروع ہوتا ہے تو بہت سارا برکاش نکلتا ہے اس ایجنسی نے ایک ریپورٹ اپنی سرکار کو پیش کی تھی وائٹس ڈاٹ کام کی ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پراشین بھارت کے پانچ ہزار ورش پرانے ایک ویمان کو حال ہی میں افغانستان کی گفہ میں پایا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ویمان ایک ٹائم ویل میں پھسا ہوا ہے اتوہ اس کے کارن سورشت بنا ہوا ہے یہاں اس بات کا اولیک کرنا سمجھت ہوگا کہ ٹائم ویل الیکٹرومیگنٹک شوک ویفز کا سورشت شہتر ہوتا ہے اور اس کارن اس ویمان کی پاس زانے کی چشتہ کرنے والا کوئی بھی وقتی اس کے پربھاہ کے کارن غائب یا آدرش ہو جاتا ہے جرمنی کے ہٹلر کو کون نہیں جانتا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر نے سنسکرد گرنتوں کا انواد جرمن بھاشا میں کروایا تھا یہ ایک بہت بڑا راز ہے کہ ہٹلر نے سنسکرد گرنتوں کا انواد کروایا تھا لیکن سوال ہے کہ آخر ہٹلر نے ایسا کیوں کیا کہتے ہیں کہ جرمن کے سکولر سالوں پہلے یہ جان چکے تھے کہ صرف بھارت ہی ایک ایسا دیش ہے جہاں سب سے پہلے ویمان کا آویشکار ہوا تھا پراجین بھارتی ویجیان اتنا انت تھا کہ وہ لوگ ہزاروں سال پہلے ہی نہ صرف اڑنا بلکہ انترکش میں جانا بھی سیکھ چکے تھے رہسیوں کی عجیب و غریب دنیا سے آج صرف اتنا ہی پھر ہوگی ملاقات ایک بالکل نئے اور انوکھے رہسے کے ساتھ تب تک اپنے دوست ارپن کو اجازت دیجئے جیب میں رومان رکھئے دماغ میں سوال رکھئے اپنا خیال رکھئے نیکسٹ نائن نیوز دیکھتے رہیے